دوستو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے بھارت کا افغانستان نے پاکستان کے متعلق ایک بڑا منصوبہ نکام بنا دیا ہے جس کی تفصیلات بھی اب سامنے آ چکی ہیں دوستو جنرل باجوا اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے آج آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا ہنگامی دورہ کیا گیا ہے تو چلیئے اس خبر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں آپ میں سے بیشتر دوستوں کو یاد ہوگا کہ چین کی جانب سے لوڈاک پر قبضہ کرنے سے قبل بھارت نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کے گلگت بلتستان کو جلدی اپنا بنانے والا ہے اور اس منصوبہ بندی کو بھارت حقیقت میں بدلنے کے لیے پوری طرح تیار بھی تھا جس سے متعلق اب حقائق بھی سامنے آ چکی ہیں دوستو گلگت بلتستان چونکہ سی پیک کا اہم جز ہے اس لیے چین نے اس لیے چائنہ نے فوراں بھارت کے ارادوں کو بامتے ہوئے لڈاک پر چڑھائی کر دی تھی کہ چائنہ اور پاکستان کی خفیہ ایڈنسیوں کو معلوم ہوا ہے کہ بھارت کا افغانستان اور تاجکستان بورڈر کے قریب ایک خفیہ ایربیس بھی ہے جو کہ گلگت بلتستان سے انتہائی قریب واقع ہے دوستو بھارتی اس ایربیس کو گلگت بلتستان کی بڑی کاروائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا مگر پاکستان کی خفیہ ایڈنسیوں کی جانب سے بھارت کے اس ایربیس کی اب تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں جبکہ تاجکستان کو سفارتی سطح پر پیغام بھی پنچا دیا ہے کہ وہ بھارت کے ایربیس کو فوراں بند کریں دوستو وڑیہ پسانانی کی صورت میں سیڑھو کولائی کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو میں آپ کے نائس کمنٹ کا انتظار کروں گا اپنی نائس کمنٹ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان رچائنا ہمیشہ ایک سچے دوست ہیں یا جھوٹے دوستو اس بارے میں آپ نے مجھے قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے دوستو اس کے ساتھ اگر ایبیتہ کا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ لوگ کا ہر نیوی وڈکا نیٹفکیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو آپ تاکہ آپ لیٹس کے لئے اتنا ہی نیوی وڈکا کے لئے اجازت دیجئے اپنے میزبان شراز کو اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے اللہ نگبان موسیقی